جنا جنا آج کی ہماری وڈیو یزید کی بیوی ہند پر ہے تاریخ نے یزید کی دو سے تین بیویوں کے بارے میں بتایا ہے لیکن ہم جس بیوی کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں اس کا نام ہند ہے ملک شام کا رہنے والا ایک یہودی تھا جس کی ایک بیٹی تھی جو نابینہ تھی اس یہودی نے اپنی بیٹی کا بہت علاج کروایا بہت سارے طبیبوں کو دکھایا کہ میری بیٹی کی آنکھوں کا نور آ جائے لیکن کہیں سے بھی شفاہ نہ ملی اب وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر مدینہ آیا اس کی ملاقات جناب سلمان محمدی سے ہوئی جناب سلمان محمدی نے اس یہودی کو ایک گھر کا پتہ بتایا اور کہا اس گھر کے مالک کو علی کہتے ہیں وہ بہت بڑا طبیب ہے اب وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر امام علی علیہ السلام کے گھر آیا امام علی علیہ السلام سے کہا اے علی میں غیر مسلم ہوں میری بیٹی نابینہ ہے آپ اس کا علاج کریں اب امام علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا اے حسین اس کی بیٹی کو آنکھیں دے دو اب امام حسین علیہ السلام نے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا اس پانی کی چھیٹے اس کی آنکھوں پر ماری بس پانی کا لگنا تھا اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی یہودی نے جب یہ کرامات دیکھی تو امام علیہ السلام سے کہنے لگا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اب وہ یہودی مسلمان ہو گیا امام علیہ السلام نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور پوچھا تیری بیٹی کا کیا نام ہے اس نے کہا ہند اب وہ عبداللہ واپس شام جانے لگا تو اس کی بیٹی ہند نے کہا بابا میں یہاں ہی رہوں گی میں زینب کی خدمت کروں گی بابا مجھے کچھ سالوں تک یہاں ہی رہنے دو اب روایات بتاتی ہے کہ ہند کئی سالوں تک سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کی خدمت میں رہی اب ایک وقت ایسا آیا کہ امام علی علیہ السلام نے عبداللہ سے فرمایا کہ اب تمہاری بیٹی بڑی ہو گئی ہے اسے اپنے گھر لے جاؤ اب عبداللہ اپنی بیٹی ہند کو لے کر واپس شام چلا گیا اور کچھ عرصے کے بعد شام میں ہند کی شادی یزید سے ہو گئی تاریخ نے لکھا ہے کہ ہند یزید کے گھر میں ایسی تھی جیسے آسیہ فرون کے گھر میں تھی تاریخ نے لکھا ہے کہ دس محرم کے دردناک ظلم کے بعد آل رسول کی مستورات کو قید کر کے کوفہ اور کوفہ سے شام لائی گیا اور جس وقت آل رسول کو دربار شام لائی گیا تو ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور ہند سے کہا اے ہند ابھی ابھی کچھ قیدی آئے ہیں انہیں دیکھ کر دل پھٹنے لگتا ہے آؤ تم بھی انہیں دیکھو اب ہند اٹھی اس نے امدہ لباس زیب تن کیا اور چادر اوڑ کر اس مقام پر آئی جہاں رسول اللہ کی نواسیاں قید کھڑی تھی اب ہند ایک تخت پر آ کر بیٹھ گئی سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کی نظر ہند پر پڑی تو آپ نے اسے پہچان دیا اور سیدہ ام کلسوم سے کہا اے کلسوم کیا آپ نے اس عورت کو پہچانا بی بی کلسوم نے کہا نہیں اب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے فرمایا یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے یہ ہمارے گھر میں کام کیا کرتی تھی اب بی بیوں نے اپنے سروں کو چھکا لیا تاکہ ہند ہمیں پہچان نہ سکے اب ہند نے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ سے پوچھا اے بی بی آپ کس شہر کی رہنے والی ہو سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں اب ہند نے جیسے ہی مدینہ کا نام سنا تو تخت چھوڑ کر زمین پر آ گئی اور سیدہ زینب سے پوچھا اے بی بی کیا آپ مدینہ والوں کو جانتی ہو اب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے فرمایا تم کن مدینہ والوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو اب ہند نے کہا کہ مدینہ میں میرا مولا حسین رہتا ہے ان کا ایک بیٹا جس کا نام علی اکبر ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ یہ سن کر رونے لگی اب ہند نے کہا میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے جس کا نام سجاد ہے ہند نے کہا میرے مولا کا ایک بھائی ہے جس کا نام عباس ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے اب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے کہا اے ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گی اب ہند نے رو کر کہا خبردار اے بی بی ان کا نام یہاں نہ لینا یہ شرابیوں کا دربار ہے اور وہ نبی کی نواسیاں ہیں اب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے اپنے سر کو اٹھایا اور رو کر فرمایا اے ہند پہچان میں زینب ہوں میرے ساتھ ام کلسوم ہے اور وہ رباب ہے اے ہند ذرا سامنے دیکھو وہ جو کٹے ہوئے سر لکھے ہوئے ہیں اس میں پہلا سر حسین کا ہے دوسرا سر علی اکبر کا ہے وہ سامنے عباس کا سر ہے وہ جو قیدی کھڑا ہے وہ سجاد ہے اب ہند رونے لگی اور اپنے موں کو پیٹ کر کہنے لگی ہائے میری آقا زادی یہ کیا ہو گیا کاش میں یہ دیکھنے سے پہلے اندھی ہو جاتی اب روتے روتے ہند بے کابو ہو گئی اب ہند نے اپنے سر سے برکہ اتارا زمین پر پھیکا اور روتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی اور رو کر یزید سے کہا اے یزید تُو نے یہ کیا کیا یہ نبی کی نواسیاں ہیں یہ علی کی بیٹیاں ہیں ان کو تُو بن چادر مجمع عام میں لے آیا تاریخ نے لکھا ہے کہ یزید تخت سے اٹھا اپنی ابا اتاری اور ہند کے سر پر رکھی اور کہا ہند دیکھتی نہیں ہو کہ نام مہرموں کا مجمع ہے اور تُو بغیر چادر آ گئی ہو اب ہند نے اپنے سر سے ابا اتاری اور کہا اے یزید اپنی بیوی کو بھر مجمع میں بغیر چادر دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی ہے مگر تُو رسول اللہ کی نواسیوں کو بن چادر دربار میں لے آیا ہے ان کو نام مہرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہا گئی تھی وائے ہو تجھ پر اے یزید اور یوں ہند روتی روتی بے ہوش ہو گئی اللہ کی لانت ہو ان ظالموں پر جنہوں نے آلِ رسول پر یہ ظلم کیے اللہمہ صلی علیہ محمد و آلِ محمد دینا 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 دینا